اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیکٹو ایسیٹی کلاسز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسے کی دو سیشن آپ تک آلڑی پہنچ چکے ہیں پہلا سیشن آپ کا ہینڈ رائٹنگ کے سلسلے میں تھا اور دوسرا آپ کا جو لیٹر رائٹنگ ہے یعنی خط نوی سی اس کے حوالے سے تھا اب مارک آپ تک آلڑی شیئر کیا گیا ہے اب اس مارک کو کیسے کریں گے آپ یا اگر تھوڑا بہت آپ کو کہی پہ اس میں ڈاؤٹ آ رہا ہے تو وہ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو مارک ہے آپ کا مہنتوں بعد بنا ہے almost 24 سے 25 گھنٹے اس میں کل بل لگے ہیں اس مارک کو بناتے ہوئے کیونکہ میرے پاس پی سی اور لیپ ٹاپ تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے موبائل کے چھوٹے سے سکرین پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ انگلیش رائٹنگ تو ہے نہیں کہیں سے بھی کسی طریقے سے آپ نے وائس نوٹ کے تھوڑی کر لیا اردو رائٹنگ mostly یہ لکھنی پڑتی ہے اور خاص طور پر سپیل کا کافی دیان رکھنا پڑتا ہے اور as it is جیسے آپ کی نوٹیفکیشن ہے جی کہ اس اس بی کی پہلے شروعات میں ایک پیسیج ہوگی یا دو پیسیج ہوں گی جن میں سے questions ایم سی کیوز آپ کے نکالے ہوئے ہوں گے تو وہ آپ کو کرنی ہوں گے اس کے بعد writing section میں آپ کی تین چیزیں ہوں گی letter writing essay اور translation اب mark کا خلاصہ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے letter writing کے حوالے سے میں نے آپ کو جو session دیا تھا اس میں 16 minute اور 30 second پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اختتامیہ کو یہ جو آپ کا اختتامیہ ہے یہ والا اس کو آپ left میں بھی لکھ سکتے ہیں right میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ چیز آپ کو کوئی دکت نہیں دینے والا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو left میں لکھتے ہیں تو old fashion کے حساب سے left میں لکھا جاتا ہے اور new fashion کے حساب سے right میں لکھا جاتا ہے بس اتنا فرق ہے اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کا یہ جو القاب اور عذاب ہے کہی کہی پہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی letter میں آپ کا القاب تھوڑا center میں ہوتا ہے اور آپ کے عذاب بھی center میں ہی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی body ہوتی ہے تو میں یہی بتا رہا ہوں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہی آپ کو یہاں پر clear کرنا چاہتا ہوں کہ یہ old fashion کے حساب سے تھوڑا center میں آپ کا ہوتا ہے اور new fashion کے حساب سے آپ کا یہ right میں ہوتا ہے جیسے آپ انگلیش میں letter writing کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ yours faithfully لکھتے ہیں آپ شروعات میں old fashion کے حساب سے right میں لکھتے تھے new fashion کے حساب سے آج آپ left میں لکھتے ہیں اب اس کے regarding کوئی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہے آپ اچھے سے ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہیں اس کے بعد بس comment میں وہی ڈاؤٹ پوچھے جاتے ہیں جو آپ کو already بتائے گئے ہوتے ہیں اب ایسے ہی میں comments آپ کے پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ میں نے comment پڑھی تو اس comment کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان صاحب کا کہنا ہے کہ میری concepts clear نہیں ہے میں ایک worst fellow aspirant ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب ساری جو چینلز ہیں confusing ہیں آپ لوگ دافع ہو جائیے چیٹ جی پی ٹی کے فل فارم آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے ایسے لوگوں سے میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو بہتر پتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود ہی کریں آپ کو یہاں پر کوئی دعوت نہیں دی جاتی ہے اگر آپ کے لئے کوئی اپنا قیمتی ٹائم سرف کر کے آپ کو اب تک پہنچاتا ہے آپ کو اس کو وہ آپ مفت میں پاتے ہیں تو مفت میں پانے کی وجہ سے اس چیز کو بے قیمت مت کر دیجئے اس کے پیشے محنت لگی ہوتی ہے اور اس مارک ٹیسٹ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں چوبیس گھنٹے سے زیادہ اس مارک ٹیسٹ پر لگے ہیں تو اس پر میں نے آپ لوگوں کے لئے محنت کی ہے صرف اس لئے کہ جو لوگ ابھی help چاہتے ہیں ان کو help ملے واقعی میں جو serious ہیں وہ لوگ اپنی letter writing اپنے یہ جو آپ کی آپ کا مضمون ہے یہ چیزیں آپ کی بہتر ہوں ہے نا اور مجھے آپ کوئی میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ کوئی مجھے pay نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ایسی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ تک آپ کو کوئی حق نہیں ہے ایسی بات کرنے کا تو بارحال اوپر والا آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو خاص طور پر ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اگر بہتر پتا ہے تو آپ لوگ خود سے کریے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اب چلیے سیدھے آتے ہیں مارک پہ مارک پہ سب سے پہلے آپ کا reading section ہے اس میں آپ کی پیسیج ہے میں نے آپ کے لئے دو پیسیج رکھی ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں گا اس کے بعد writing ہے آپ کا writing میں letter essay اور translation ہے تو باقی مارکس کیسے کیا لانے ہیں یہ چیز تو آپ کو پتا ہونے چاہیے اب دیکھئے یہاں پر شروعات میں جو آپ کی پیسیج ہے سب سے پہلے یہ یہاں پر سوال جو ہے زیل میں دے گئے اقتباس کا بغور مطالعہ کیجئے اور اس کے حوالے سے نیچے دے گئے سوالات کے جواب لکھئے سوال نمبر اس کے بعد one to ten اسی پیسیج میں سے نکالے ہوئے ہیں تو ان کا آپ کو جواب دینا ہے پیسیج اچھے سے پڑھنی ہے اور آپ کو جواب دینا ہے تھوڑی بہت شاید آپ کو پیسیج لنکھ ہی لگے لیکن یہی آپ کے لئے اچھا رہے گا کہ آپ کو ایک اچھی پکڑ بن جائے گی آپ کوشش کریں گے آپ کو تھوڑی time management کی یہاں پر آپ کو sense آ جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے اور دس سوالات ہیں ان کے لئے کیا ہدایت ہے کہ زیل میں دیئے گے اقتباس کا بغوری مطالعہ کیجئے اور اس کے حوالے سے نیچے دیئے گے سوالات کے جواب لکھئے ایلین ایک اور پیسیج ہے اور اس پیسیج میں سے ہی سوالات ہیں تو آپ پیسیج اچھے سے پڑھیں گے اور سوالات کے جواب دیں گے نیکسٹ اب آتے ہیں آپ کے writing section پر اب دیکھئے writing section میں آپ کا مندرجہ زیل میں سے کسی ایک موضوع پر خط لکھئے اس کے 10 مارکسیں آپ کو 10 مارکر ایک آپ کو خط لکھنی ہے اب پہلا جو ہے یہ اور میں ہیں یہ تینوں یعنی آپ کو تینوں میں سے ایک ہی کرنا ہے انٹرنیٹ کے تعلیم پر تاثرات بیان کرتے ہوئے بائی کے نام خط لکھئے نیکس ہے آپ کا ماحول کے بچاؤ کو عام کرنے کی مہم میں شرکت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام خط لکھئے اور آپ کا تیسرا جو ہے یہ ہے آپ کے تعلیم ادارے میں جدید ٹیکنالوجی جیسے انٹرنیٹ سمارٹ ڈیجٹل بورڈ سی سی ٹی وی کیمری وغیرہ کے داخلیت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے والدین کے نام خط لکھئے اب چلیے آپ کا ایسے رائٹنگ ایسے رائٹنگ کیا ہے آپ کا مندرجہ زیل موضوات میں سے کسی ایک پر تین سو الفاظ پر مشتمل مضمون لکھئے میں نے تین سو اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ کا جو پریویس پیپر تھا پتہ نہیں وہ دوہزار انیس کا ہے بیس کا ہے ست کب کا ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتا ہوگا تو وہاں پر انہوں نے 300 ورز کی لیمٹ منشن کی ہے اس لیے میں نے یہاں پر 300 کی ہے اگر نئی نوٹفیکشن کے حساب سے کم یا زیادہ ہے تو وہ آپ اپنے ایکارڈنگ ایڈجسٹ کیجئے گا تو مضمون کیا ہیں تینوں پہلا ہے کرونا وائرس یا جس کو آپ کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں انگلیش میں ایک وباہی بیماری اس پہ آپ کو لکھنا ہے اس پہ آپ بتائیں گے کہ کیسے اثرات کیا نقصانات ہوئے پھر ہے نیکسٹ آپ کا موبائل فون کے نقصانات اور اس کے فوائد یہ تو بچپن سے آپ اس مضمون کو لکھتے آتے ہوں گے نئی نسل منشیات کے حسار میں منشیات آپ کے ڈرگس وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بچنے اور چھٹکارہ پانے کے اقدامات ٹھیک ہے تو آپ کو لیٹر تین دی گئی ہیں تین میں سے ایک کرنی ہے مضمون آپ کو تین دیئے گئے ہیں تینوں میں سے ایک ہی کرنا ہے اب یہاں پر ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیشن میں یا تو دیکھئے مندرجہ زیل عبارت کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے یا مندرجہ زیل اکتباس کا اردو میں ترجمہ کیجئے اب میں نے آپ کے لئے چوئیس رکھی ہے اگر آپ ایک کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی جو مارکنگ ہوگی تو دس مارکس سے ہوگی اگر آپ دونوں کرتے ہیں آپ کی مارکنگ پانچ مارکس سے ہوگی دونوں یہ جو یہاں پر نیچے دیے گئے ہیں تو یہ اب آپ پر دیپینڈ ہے کہ آپ دونوں کرتے ہیں یا ایک کرتے ہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ دونوں کیجئے تاکہ اگر ایزا میں آپ کو دونوں کرنی پڑے تو آپ کو دونوں کا ایڈیا رہے گا تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سیشن اچھا لگا ہوگا جس نے بھی ابھی تک موک اٹیمٹ نہیں کیا ہے آپ جائیے موک کو اٹیمٹ کیجئے اور آخر پر جاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی جو آنسر کاپی ہوگی اب تک ایمیل ایک پہنچے گی وہ کامنٹ سیکشن میں پین کر دی جائے گی ایمیل تو اس ایمیل پہ آپ بھیج سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس سیشن میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت خدا حافظ